بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ لوگوں کو نین نہیں آتی وہ پانچ لوگ کون سے ہیں جاننے کیلئے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا ناظرین آئیے جانتے ہیں ایسے پانچ لوگوں کے بارے میں جنہیں نین نہیں آتی نمبر ایک ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو قوانے پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ گا قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لانت بھیجے گا اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سورت النساء آیت نمبر تیران میں ترجمہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی جان کا بدلہ لینے کیلئے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی سورت المائدہ آیت نمبر بتیس مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشد کا تقاضہ ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی نیز جب اس طرح کی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں لہٰذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہے کسی کی خلاف کیا گیا ہو تمام انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کی خلاف کیا گیا ہے نمبر دو جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسی کسی پر بھروسہ نہ ہو ریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرے عرض پر نمدار ہوا اگر دشو ماہو سال کے بعد مٹی ادبیر بن یاس کے باوجود ہر انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ دولت کے امبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیہ ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے اور پھر رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المسل بن چکی ہے تیسرے بدنصیب شخص کے بارے میں جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائے کرنا مت بھولئے گا نمبر تین وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائیں ہوں حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب کر دے گا ابن ماجہ حدیث نمبر تئیسو ترہتر جس نے کسی مسلمان کو ظلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام آئد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے گا ابودعود حدیث اٹھالی سو ترہ سے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے برابر سزا نہ پالے حدیث بیس ہزار نو سو پانچ نمبر چار وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو کائنات کی تلخ ترین اور صفاق حقیقت بھوک ہے بھوک بڑی بدسات ہے انسان چرند پرند بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مجودہ حالات کے پیش نظر غربہ اور بسہارہ لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے با حسیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ادگد رہنے والے غربہ اور مساکین کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں اسلام میں ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا کرز ادا کرو یا اسے کھانا کھلاو صاحبِ استطاعات پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے نمبر پانچ وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد ہی موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے ایک انیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نین نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس تحقیق میں پانچ لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دو چار اس طرح کے مریضوں میں اس بیماری کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو نیند کی مسائل کا بہت سنجیدہ جائزہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ زیابتی سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ ستاسٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کی دیگر مسائل کا سامنا ہو تو اس کی نتیجے میں ان کے لیے یہ خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سے قبل دو ہزار انیس میں کلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بیچینی یا خوف یا اسابی خلل کا خطرہ تیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سے قبل دو ہزار انیس میں کلیفورنیا یونیورسٹی کی ٹیم کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا گیا جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے نیند کی کمی سے ذہن بوجل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ